فیزیکل کوانٹیز یا طبعی مقداریں ہم اپنے روز کے لین دین میں چیزوں کو خریدتے وقت اور بیچتے وقت کچھ خاص قسم کی ویلیوز بتاتے ہیں جس سے ہمیں اپنی چیز لیتے وقت یا بیچتے وقت اس کی مکمل سمجھ آتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز کہاں تک ہے تو ہم اپنے ہاتھ کی ہونیاں رکھ کر بتا سکتے ہیں یا اپنے قدم رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنے قدم تک ہے یا کوئی خاص طرح ایمانہ استعمال کر کے ہم اس کی پمیش کر سکتے ہیں یا اگر کسی چیز کا ماس بتانا ہو تو ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کر بتا سکتے ہیں اندازے سے کہ یہ چیز کتنی وزنی ہے یا کسی ترازو سے اس کا میس ملوم کر سکتے ہیں تو وہ تمام اقداریں جو قابل پمیش بھی ہوں اور قابل مشہدہ بھی ہوں ان کو فیزیکل کوانٹیز کہا جاتا ہے کوئی بھی فیزیکل کوانٹی بتانی ہو تو اس کی دو خوبیاں بتانا ضروری ہے ایک یونٹ یونٹ وہ میار ہے جو کسی بھی فیزیکل کوانٹیز کو بناتے وقت ہم مقرر کر دیتے ہیں کہ اگر وہ اتنی مقدار ہوگی تو اس کو ایک یونٹ کہا جائے گا دوسری عددی قیمت ہے عددی قیمت ہمیں لیگی قیمت کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ یونٹ سے کتنے گنا زیادہ ہے فارزم پر فائیب کلو گرام فائیب یہاں بتا رہا ہے کہ یہ مقدار یونٹ سے پانچ گنا زیادہ ہے اور کلو گرام اس فیزیکل کوانٹیز کے بارے میں بتا رہا ہے کلو گرام بتا رہا ہے کہ یہ میس کی بات ہو رہی ہے فیزیکل کوانٹیز کی دو مزید اقسام ہیں بنیادی مقداریں اور محوظ مقداریں بیس کوانٹیز یا بنیادی مقداریں وہ مقداریں جن سے دوسری مقداریں اخذ کی جائیں ان کو بنیادی مقداریں کہا جاتا ہے اور دوسری جو مقداریں اخذ کی جاتے ہیں ان کو محوظ مقداریں کہتے ہیں جب دنیا گلوبل ویلج بننا شروع ہوئی تو مختلے ممالک میں مختلے مقداروں کو نابنے کے لیے مختلے پیمانے تھے تو جب بھی تاجر کوئی سمان کھرید کر دوسرے ملک میں بیچنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں یا تو اسے فیدہ ہوتا یا نقصان ہوتا تو اس مسئلے کو جانچتے ہوئے سینسدانوں اور تاجروں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ پوری دنیا پر ہر مقدار کی پیمیش کے لیے ایک جیسا پیمانہ ہونا چاہیے اس کے لیے فرانس کے شہر پیرس میں ایک گیرمی کانفرنس ہوئی جس میں تمام دنیا کی جتنی بھی مقداریں استعمال کی جا رہی تھی ان کو ایک جیسا کرنے کے لیے کام کیا گیا پیرس کے شہر میں ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل بیورو آف ویٹ اینڈ میئرمنٹ اس میں ان تمام مقداروں کے پیمانے بنا کر رکھ دیئے گئے اس میں جو نظام بنایا گیا تھا اس گیرمی انٹرنیشنل کانفرنس میں اس نظام کو سسٹم انٹرنیشنل کہا گیا جسے ہم مقتصر ایس آئی سسٹم بھی یا ایس آئی نظام کہتے ہیں اس میں سات بنیادی یونٹ الہدہ کیے گئے اور پھر باقی تمام مقداریں ان سات بنیادی یونٹ سے بنائی گئی اس میں جو سات بنیادی یونٹ کا ٹیبل بنایا گیا تھا اس میں سات مقداریں تھی اور ان کے ساتھ ہی یونٹ تھے پہلی لمبائی ہے اس کے لیے علامت L اور اس کا یونٹ میٹر ہے اور میٹر کی علامت چھوٹا M ہے دوسری میس میس کی علامت M ہے میس کے لیے یونٹ کلو گرام ہے اور کلو گرام کی علامت KG ہے ٹائم ٹائم کی علامت T ہے ٹائم کے لیے یونٹ سیکنڈ ہے اور سیکنڈ کی علامت چھوٹا S ہے کرنٹ کی علامت I ہے کرنٹ کے لیے یونٹ امپیار ہے اور امپیار کی علامت بڑا A ہے روشنی کی شدت روشنی نہیں بلکہ روشنی کی شدت اس کی علامت L یونٹ کنڈیلا اور کنڈیلے کی علامت CD ہے ٹمپریچر کی علامت T ٹمپریچر کا یونٹ کلوان اور کلوان کی علامت بڑا کہ کسی بھی شے کی مقدار اس کے لیے علامت N اور کسی بھی شے کی مقدار ملوم کرنے کے لیے یونٹ مول بنایا گیا ہے اور یونٹ مول کی علامت M O L ہے جتنی بھی یونٹ کی علامت ہیں جس طرح سینٹس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی علامت اس طرح لکھنی ہے تو اسی طرح ہی لکھنی ہے نہ بڑی کرنی ہے نہ چھوٹی کرنی ڈرائیو کونٹیز یا مخوض مقداریں ایسی تمام مقداریں جو بنیادی مقداروں سے اخذ کی گئی ہیں مخوض مقداریں کہلاتی ہیں مثال کے طور پر یہ ایک ڈبا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اوپر نیچے کتنا فیلا ہوا ہے اور دائیں بھائیں کو کتنا فیلا ہوا مطلب اس سارے ڈبے کی جگہ بتانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی لمبائی بتائیں گے اور چڑائی بتائیں گے لمبائی بھی میٹروں میں بتائی جائے گی چڑائی بھی میٹروں میں بتائی جائے گی تو اس طرح ہم میٹر ذرا میٹر بتائیں گے تو اس سارے علاقے کا ہمیں پتا چل جائے گا تو میٹر ذرا میٹر کو ہم ایم کی طاقت دو یا ایم سکیر بھی لیک سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس ایک نئی مقدار بن گئی جس کا نام ایریا رکھا گیا اور یہ ایک بنیادی یونٹ میٹر تھا اس کو استعمال کر کے نئی مقدار بنائے گئی جسے ایریا کا نام دیا گیا اسی طرح یہ ایک باکس ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس باکس کا سائز کتنا ہے تو ہم اس کی لمبائی بتائیں گے چڑائی بتائیں گے اور انچائی بتائیں گے لمبائی بھی ہم میٹروں میں بتائیں گے چڑائی بھی میٹروں میں بتائیں گے انچائی بھی میٹروں میں بتائیں گے تو تین بار اگر ہم میٹر بتا دیتے ہیں تو اس باکس کے سائز کا پتا چل جائے گا ایم ضرب ایم ضرب ایم جس کو ایم کی طاقت تین یا کیوبک میٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح ایک نئی مقدار بن گئی جس کا نام والیم رکھا گیا تو یہ ایک بنیادی یونٹ میٹر تھا اس کو استعمال کر کے ایک نئی مقدار بنائے گئی جس کا نام والیم رکھا گیا ہے تو یہ والیم ایک مخوض یا ڈرائیو کونٹی ہے اسی طرح سپیڈ، ڈینسٹی، فورس اور پریشر مخوض مقداریں ہوں گی